آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے غلاموں کا نقش قدم جہاں ان کے پاؤں لگے نا نقش قدم سے مراجی ایت صاحب ذر ہے وہ حضور کے دین کے لیے چلے اب جہاں ان کے گھوڑوں کے پاؤں لگے جہاں جہاں وہ نشان راہ چھوڑ کر گئے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس لیے تو ہم بتاتے ہیں کہ اوہ قرآن کی عبادت کے لیے حضرت خالد بن ولید کی طرح باہر نکلو حضرت مسنہ کی طرح باہر نکلو حضرت شرحبیل کی طرح باہر نکلو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لیکن جن کے پاس سراغ اور جن کے پاس جناب نشان راہ صرف آئی ایم اف کا دروازہ ہو یہ قرآن پاک کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن پر عمل کرنے والا وہ ہر ایک کے دروازے سے ایک تو ہے نا حضرت فاروق عاظم کے دروازے پر آیا ایک مانگنے والا کہنے لگا جی آج جناب مرچیں ختم ہو گئی ہیں آج نمک ختم ہو گیا ہے آج آٹا ختم ہو گیا ہے آج جناب گھر کی سبزی ختم ہو گیا ہے آج جناب گھر کا خرچہ ختم ہو گیا ہے حضرت فاروق عاظم کے دروازے پر روزانہ آ جائے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا جا قرآن پڑھا کر کیا تو روزانہ مانگنے تو حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کیا تو روزانہ مانگنے کے لئے آ جاتا ہے جا کر قرآن پڑھا کر وہ شخص چلا گیا پھر بڑی مدت ہوئی حضرت فاروق عاظم کو ایک دن سر راہ ملا جب سر راہ ملا تو حضرت فاروق عاظم نے کہا یار تو نراز ہو گیا ہے تو آیا ہی نہیں کبھی مانگنے کے لئے تو آیا ہی کبھی نہیں مانگنے کے لئے اس نے کہا آپ پہ مجھے کار تھا جا کر قرآن پڑھو قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے قرآن وہ ہے جو عمر کے دروازے سے بھی بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے ہے جی فارق ہے اگ کو باطل امام الحدا قرآن تو وہ ہے اور حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب من شغلہ القرآن وذکری فرمایا کہ حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے ہے جی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے امیر المجاہدین کو کبھی اپنی صحت کے لئے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا دین کے لئے اتنے مشغول ہو گئے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے اتنے مشغول ہو گئے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لئے اتنی جدو جہے کی میں نے تو اپنے ہوش میں امیر المجاہدین کو اپنی صحت کے لئے یا اپنے لئے دعا مانتے ہوئے نہیں دیکھا جب بھی دعا مانگی تو ہم نے سنا اللہم اید الاسلام والمسلمین فرمایا یا اللہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مزید عزت عطا فرما یا اللہ ان کو بلند عطا فرما ہم نے تو یہ دعائیں اور یہ دعائیں کرتے ہوئے سنا ہم نے تو یہ دعائیں کرتے سنا امیر المجاہدین کو یہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں سنا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے یہ اس حدیث کا مصدع ہے نا فرمایا جو شخص قرآن میں اور میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام کلاموں پر تمام کلاموں پر قرآن کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے رب کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے مجھے رب کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے کیا مخلوق اور کیا خالق کا کیا خالق اور مخلوق کا کیا جناب نسبت ہو سکتی ہے کیا بنابری ہو سکتی ہے فرمایا قرآن کو تمام کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ اللہ کو مجھ رب کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے یہ ہے قرآن اور فرمایا میرا ذکر اور میرا قرآن پڑھنے والا اس سے براد یہی ہے نا میرا قرآن پر عمل کرنے والا میرے قرآن کے دستور کو چلانے والا اور میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ اگر مجھ سے نہ بھی مانگے تو میں اسے اتنا دیتا ہوں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے اور اور جو غیروں کے در پر قرآن کو چھوڑ کر جائے اس کے اصول کو چھوڑ کر جائے اس کے جناب قوانین کو چھوڑ کر جو غیروں کے در پر جائے وہ رج سکتا ہے وہ تو کبھی انتظار میں رہے گا کہ دو عرب ڈالر سعودیہ نے دیئے ہیں اب جناب یہ ختم ہوں گے تو اگلے قصے مانگوں گا جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد اور اس کا مطلب خدا کا در حضور کا در یہ نا جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در ہاں جی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے در پر آنا پڑے گا نا اور قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن پر عمل کرنا پڑے گا اور قرآن وہ ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر قرآن وہ ہے جنہیں صحابہ نے پڑھا اور پھر رومی جاسوسوں نے دیکھا انہوں نے کہا یار یہ کون سی مخلوق آگئی ہے یہ کون لوگ آگئے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ راب دیکھتے ہیں نہ جناب سمندر دیکھتے ہیں نہ دریاؤں دیکھتے ہیں نہ جناب صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں یہ جدر آتے ہیں جناب گھما کے رکھ دیتے ہیں جناب لشکروں کے لشکر اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اٹھے ہوئے قدم کبھی دفاع کے لیے بھی واپس نہیں جاتے یہ کون سی مخلوق آگئی ہے انہوں نے کہا بھئی اپنے جاسوس بیجو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں یہ کون سی خوراکے کھاتے ہیں یہ کون سی ٹریننگ لیتے ہیں یہ جناب کون سی مشترکہ فوجی مشکے کرتے ہیں جن کی وجہ سے جناب ان کو شکستی نہیں دی جا رہی تو رومی جاسوس آیا اور وہ کچھ دن صحابہ کے لشکر میں بیس بدل کے رہا اور بیس بدل کر جب رہا تو واپس گیا نا تو جا کر اپنے جناب جرنیلوں سے کہنے لگا اپنے بادشاہوں سے کہنے لگا اپنے قیسر روم سے کہنے لگا اور جناب اپنے ہرکل سے اور سب سے کہنے لگا اس نے کہا انہیں کہا رات کو جب وہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سجود اور جناب رکوع کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا قیامے نا قودے نا رکوعے نا سجود بردرے یار گزارے من نماز عجبے ہے جی کہتے ہیں جب جناب اللہ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے اور جناب جب قرآن کی تلاوت رات کو کرتے ہیں اور جناب جب سوز سے قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ انہیں دنیا و مافی آگی کوئی خبر ہی نہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا دنیا داری میں کوئی جرینہ ہے ہی نہیں یہ تو کوئی اور راہے میں جن کا کوئی دنیا داری سے تعلق نہیں یہ کٹ کر اپنی زندگی جی رہے ہیں کہتا ہے رات کا منظر یہ ہوتا ہے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قرآن پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں وہ فرسانم بن نہار اس نے کہا جب صبح دھوڑوں کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان کی پشتوں پر درخت ہو گا ہے ان کی پشتوں پر ایسے دلیری سے سینے چوڑے کر کے بیٹھتے ہیں اور ایسے دلیری سے سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی شاہ سواری موجود نہیں یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمان کبھی بھی اسباب سے نہیں مسلمان کبھی بھی اسباب سے نہیں مسلمان ہمیشہ مصبب کے فضل سے چلتے ہیں اور مصبب قرآن پر یہ جن کے قریب بھی کبھی قرآن نہ بھٹکا ہو اور جنہوں نے قرآن میں نے پہلے بھی کہا تھا جنہوں نے قرآن صرف سورہ یاسین اس لیے رکھے ہو کہ جناب بابا جی کی یا مائی صاحبہ کی روح جلدی نکل جائے گی اور سورہ رحمان اس لیے رکھی ہو کہ صبح کاروبار میں برکت ہوگی قرآن اس لیے تو ضرور ہے برکتیں حاصل کرنے کیلئے تو ضرور ہے لیکن قرآن علف لام میم سے لے کر ورناس تک ہے قرآن ایک مکمل ذاتہ یا آیات ہے اس میں ان قوموں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان قوموں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کی دین کو جھڑلایا حق کو جھڑلایا اور پھر ان کے ذلت کے اسباب کیا بنے قرآن میں ہر کوئی چیز موجود ہے جو قیامت تک کے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ابھی صدقہ فرمایا جس نے اس میں سے کچھ کہا اس نے سچ کہا ومن عمل ابھی اجرا اور جس نے اس پر عمل کیا وہ جزا دیا گیا ہے جی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں سے یعنی اس کو پڑھ کر اس کو جان کر جس نے اس کی طرف بھلائی کی دعوت دی اس نے ہمیشہ سچے رستے کی طرف دعوت دی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو قرآن کا عامل بنائے قرآن کا محافظ بنائے قرآن کا حافظ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی صلاح الدین عیوبی جیسا حاکم نصیب کروائے کوئی سلطان نور الدین زنگی کا غلام عطا فرمائے کوئی محمود غزنوی کا جناب جان نشین عطا فرمائے کوئی محمد بن قاسم کا ماننے والا عطا فرمائے کوئی حضرت فاروق عاظم کا جان نشین عطا فرمائے کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر کا جان نشین عطا فرمائے کوئی عثمان غنی کا ماننے والا عطا فرمائے کوئی حیدر کرار کا جاننے والا عطا فرمائے